اللہ اکبر اسلام علیکم ورحمت اللہ میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا کنٹریبیوشن کئی معاملات میں کئی طرح سے بہت ہی یکتہ تھا وہ ایک بہت بڑے اردو کے شاعر ہیں کشمیز ماں کے شاعر ہیں اور سکن ور ہونے کے ساتھ سار بڑے سکن شناس ہیں جو عدب پر گہری نگاہ رکھتے تھے اور انہوں نے جو بیسی تیک تمبدن ساز کام کیا تمبدنی اداروں میں خاص طور پر نشریات اداروں میں تو وہ تو بالکل ہی ایک طرح سے انپرلر ان کا کام ہے تو اس اعتبار سے ایک بہت بڑا نقصان ہے برحال موہ تٹل ہے اور یہ ہونا ہے تو بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ جو مشن انہوں نے آگے چلایا جس پت پہ وہ چلے اس کو آگے چلایا جائے اور ہم فکر کریں کہ اپنی ثقافت کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو برقرار رکھیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس پت پہ آگے چل کے ان کو خراج اکیتت ادا کیا جائے اور اس مشن کو آگے چلایا جائے اور انہوں نے جو روایات قائم کی ہیں ان روایات کو آگے بڑھا میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا کنٹریبیوشن کئی معاملات میں کئی طرح سے بہت ہی یکتہ تھا وہ ایک بہت بڑے اردو کے شاعر ہیں کشمیز ماں کے شاعر ہیں اور سکن ور ہونے کے ساتھ سار بڑے سکن شناس ہیں جو عدب پہ گہری نگاہ رکھتے تھے اور انہوں نے جو میں سیدیکھ تمدن ساز کام کیا تمدنی اداروں میں خاص طور پر نشریات اداروں میں تو وہ تو بالکل ہی ایک طرح سے ان پرلر ان کا کام ہے تو اس اعتبار سے ایک بہت بڑا نقصان ہے برحال موہ تٹل ہے اور یہ ہونا ہے تو بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ جو مشن انہوں نے آگے چلایا جس پت پہ وہ چلے اس کو آگے چلایا جائے اور ہم فکر کریں کہ اپنی ثقافت کو آگے بڑھا دیں اور اس کو برقرار رکھیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس پت پہ آگے چل کے ان کو خراج اکیتت ادا کیا جائے اور اس مشن کو آگے چلایا جائے اور انہوں نے جو روایات قائم کی ہیں ان روایات کو آگے بڑھا دیں میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا کنٹریبیوشن کئی معاملات میں کئی طرح سے بہت ہی یکتہ تھا وہ ایک بہت بڑے اردو کے شاعر ہیں کشمیز ماں کے شاعر ہیں اور سکن بر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے سکن شناس ہیں جو عدب پر گہری نگاہ رکھتے تھے اور انہوں نے جو بیسی تیک تمدن ساز کام کیا تمدنی اداروں میں خاص طور پر نشریات اداروں میں تو وہ تو بالکل ہی ایک طرح سے ان پرلر ان کا کام ہے تو اس اعتبار سے ایک بہت بڑا نقصان ہے برحال موہ تٹل ہے اور یہ ہونا ہے تو بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ جو مشن انہوں نے آگے چلایا جس پت پہ وہ چلے اس کو آگے چلایا جائے اور ہم فکر کریں کہ اپنی ثقافت کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو برقرار رکھیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس پت پہ آگے چل کے ان کو خراج اکیتت ادا کیا جائے اور اس مشن کو آگے چلایا جائے اور انہوں نے جو روایات قائم کی ہیں ان روایات کو آگے بڑھاتے ہیں موسیقی